موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین آج پروگرام حاج ادایت کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمٹ کا علم ہے جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیلی اجاد ہو رہی ہیں ان کو روزانہ کی بنیادوں پر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے شیعہ میسنگ پرسنز پر جو دھرنے صدر پاکستان جناب ڈاکٹر محمد عارف الوی صاحب کے گھر کے باہر قوم کا عظیم احتجاج ہو رہا ہے پانچویں روز میں داخل ہو گیا اور اس کی صورتحال جاننے کے لیے ہم چلیں گے اپنے مہمانان کی جانب ہوایسات شامل ہیں صغیر عابد رزوی صاحب آپ روح رما ہیں اس دھرنے کے شروع سے جو ہے وہ ایک عرص دراز سے اس مہم کا آغاز کیے ہیں جو کہ اب اس وقت اپنے شباب کو ہے جناب صغیر عابد رزوی صاحب آپ کو پرگیام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے سقیر صاحب کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس آج پانچویں روز میں جو ہے وہ دھرنہ پہنچ گیا ہے کیا حکومتی اداروں کی ات طرف سے شخصیات کی ات طرف سے کیا رابطے ہوئے کیا یقین دہانیاں ہیں کیا معاملات ہیں سردس صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہماری ایک لمبی جدوجہد کے بعد جو ہم نے فیصلہ ہم سے مراد یہ ہے کہ جو متاثرین خانہ ہیں ان کی کمیٹی ہے اور وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں تو ان کے فیصلے کی روشنی میں جب ہم نے پریزیڈنٹ ہاؤس کراچی پہ دھرنہ دیا ہے محمد علی آفزنگ سسائیٹی پہ تو آج پانچویں دن تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں نتائج کے حوالے سے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کل تک ہمارے پانچ آدمی چھوڑے گئے دھرنے کے بعد اور آج الحمدللہ چھوڑے نہیں گئے شوڑے گئے چھوڑے گئے اور آج چھے آدمی انہوں نے شوڑ کیئے ہیں جو یہاں پر سائٹ کھانا ہے اور ہم نے وہاں کنفرم کر دیا ہماری انسیت بات ہو گئی ہے اس کے علاوہ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں پہوام آیا کہ آپ کل جو ہے وہ بارہ بجے گورنر آوز میں گورنر صاحب سے میٹنگ کر لیں جس کو ہم نے اس بنیاد پر اس دعوت کو رت کر دیا کہ ہم گورنر سے پہلے بھی مل چکے وزیر اعلیٰ کے آگے پریاد کر چکے یہ خانوادے چیف جیسٹس تک جا کے جو ہے نا جھولی پہلا کے بیگ مانگ چکے انصاف کی آئی جی ڈی آئی جی ایم آئی آئی ایس آئی جتنے ادارے ہیں سب سے میٹنگیں کر چکے اب اس وفاق ایک آئی کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے آئین پاکستان کی روح سے جسے پامال کر دیا ہے ان سرپیرے اور بینکین کے اونٹ اداروں نے ہمیں وہ آئین ابھی بھی عزیز ہے اور اس آئین کی روح سے جو صدر مملکت ہے وہ سربراہ ہے پاکستان کے ہر ادارے کا اور پاکستان کے ہر عوضے سے بڑا اس کا ہوتا ہے اتمام اجت کے طور پر ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم انہیں سے ملنا چاہتے ہیں وہ سندھ کی سطح تک کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے تو پورے پاکستان کے گمشتگان جو کہ انفورس ابھی آپ جو شیعہ میسنگ پرسن کے بات کرتے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی اس اسطلاح میں چینج یوں لائیں کہ انفورس شیعہ میسنگ پرسن جو جبری توہ پر رائب کیے گئے ہیں تو وہ ان کے لیے جو پورے پاکستان میں جن کی تعداد سیونٹی ٹو ہے اور صرف کراچی میں فارڈی سیون ہے جب تک ایک آدمی بھی نہیں چھوٹ جاتا تو اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اسی بنیاد پر ہم نے ان سے انکار کیا چونکہ آپ کے اختیارات میں اول تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا اختیار ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ کسی طرح سے مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ صرف اور صرف سند کی حد تک آپ کا اختیار ہے ہمیں پورے پاکستان کے شیعانے حیدر قرار جنہیں صرف اس جرم پر اخوا کیا گیا تشدد کیا گیا کہ وہ زیارتوں پر اراد کیوں جاتے ہیں شام کیوں جاتے ہیں ایران کیوں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس متاسبانہ رویے کو ان کی اولادیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اس پاکستان کی تعمیر میں سب سے زیادہ قربانیاں بھی ملت تشیع کی ہیں سب سے زیادہ پیسہ بھی ملت تشیع کے لوگوں کا لگا سب سے زیادہ جانی مالی قربانیاں بھی دی گئیں اور آج الحمدللہ جب پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو ان لوگوں کے خلاف یہ کاروائیاں گزشتہ کئی سال سے جاری ہیں اور حد اور ظلم یہ ہے کہ آئین کی آرٹیکل ٹین کو جس کے تحت یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ گرفتار کریں چوبیس گھنٹے میں اس پر جو الزام ہے وہ ظاہر کیا جائے اور اسے مطالقہ اداروں اگر اس کے پاس اس نے کوئی جرم کیا ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہیں تو اسے کورٹ میں پیش کیا جائے تاکہ قانونی طریقے سے کیس کی پروسیڈنگ ہو سکے پھر ہماری یہ عدالتیں اس بات کی مجاز ہے کہ وہ شواہید کی بنیاد پر ملزم قرار دے کے رہا کر دیتی ہیں یا مجرم قرار دے کے سزا دیتی ہیں ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ آپ ان حضرات کو ظاہر کریں بلکہ میں تو ایک قدم آگے وڑھ کے کہتا ہوں کہ آپ انہیں رہا کریں کیونکہ یہ لوگ ڈیڑھ ڈیڑھ سال ڈھائی ڈھائی سال تین تین سال دس سال سے آپ کے پاس ہیں اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا تو پاکستان کی روایت کے مطابق ایک جرم پہ نو جرم کا اور اضافہ کر کے ان کو سوشل میڈیا عدالت ادھر ودھر پیش کیا جاتا آپ کے پاس اب تک کوئی ثبوت مہیا نہیں ہوا ہے اس لئے آپ انہیں ظاہر نہیں کر رہے ہیں اور جب ایسی صورتحال میں تو پھر عقلی بات یہ کہ ایسے لوگوں کو باعزت بری کرنا چاہیے اور ہم یہ بھی مطالبہ کر چکے ہیں کہ ہم اسی پہ اکتفا نہیں کریں گے بلکہ جن اداروں نے ہماری خواتین ہماری سیدانیوں کے پردے کی بہرمتی کیے آدھی رات کو نقابے پہن کے گھروں کی دیواروں کو کودے ہیں لوگوں کو بزرگوں کو جوانوں کو بالوں سے پکڑ کے تشدد کرتے ہوئے لے گئے ہیں وہاں کے کیمرے کی آنکھوں نے محفوظ کیا ہے جس کے ثبوت سب کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان ثبوت کی روشنی میں انکار کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ کہ یہ مسلمان ملک کہ جہاں پر قرآن کی حرمت کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے عدالتوں پر قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ قسمیں کھاتے رہے کہ ہمارے پاس رہی ہیں اور اس کے بعد وہی سے لوگ برامد ہوئے جتنے اب تک آئے ہیں بس یہ مجھے کہنا تھا اس اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا موقف بھی آپ کو دیا اچھا قبلہ یہ تو بہت اچھا کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو قوم کے سامنے بیان کر دیا اور اس وقت ہماری یہ نشریات جو ہے وہ ایک سو ستر ملکوں میں دیکھی اور سنی جا رہی ہے پوری قوم کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے تمام مسائل سے آگاہ کریں تو اب اس کے اوپر جو ابھی قوم کی طرف سے کیا رسپونس ہے تھوڑا سا میں بس آپ سے ٹائم لوں گا تھوڑا سا اور مجھے ٹائم دے دیں قوم کی جو پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی قوال نہیں ہے امام زمانہ کا نظر کرم ہے جس پر ہم عقیدہ اور یقین بہت پختہ رکھتے ہیں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں پورے پاکستان کی اور خصوصاً کراچی میں جن کے دفاتی رہے ہیں اور جو یہاں کام کر رہی ہیں اور جو کراچی کی ہیں وہ سب نے اپنی اپنی تنظیموں کے پرچم لپیٹ دیئے سب کے سب اس وقت الحمدللہ ان پریشان حال خانوادوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں کہ جن کے پیاروں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا جس میں بوڑے بھی ہیں جس میں بچے بھی ہیں جس میں جوان بھی ہیں تو اب اس وقت جو یہ درنا چل رہا ہے کل شب کی صورتحال یہ ہے کہ میں محتاط اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں اور میرے کہے ہوئے کوئی شلیہ ایتھنٹک سمجھا جائے کہ میں کسی سیاسی جماعت کا روک نہیں ہوں کہ میں اپنے جلسے یا اپنے دھرنے کی تعداد کو دس گناہ بڑھا کے بیان کروں الحمدللہ کل رات تک محتاط اندازے کے مطابق بیس ہزار سے زائد افراد صبح پونے پانچ بیجے تک یہاں موجود تھے از آنے فجر کے وقت ہم اس کاروائی کو روک دیتے ہیں اور جو آنے جانے والے افراد جو ایک گھنٹے کو آئے دو گھنٹے کو آئے ان کی گنتی ان سے کہیں زیادہ ہے اس وقت حضرت عباس کمیلی صاحب سے لے کے اس وقت بھی مولانا حسن زفر صاحب جو کہ پنجاب کے دورے پہ مجالی کے چلسلے میں انگیز سے وہ بھی اس وقت درنے میں بیٹھے ہوئے کل ان کی نوے سالہ والدہ اگرامی بروردگار ان کا سایہ ان کے سر کے علاوہ ہمارے صدوے پہ خائم رکھے ویلچیر پہ آئی ہیں اور اس درنے میں شرکت کی ہے ان کی اہلیہ نے شرکت کی ہے ان کی بہو ان کے بیٹے نے شرکت کی ہے علامہ شہنشاہ نکوی صاحب قبلہ ناظر تقوی صاحب قبلہ اور جتنے ذاکرین اعظام ہیں جتنے نوہا خان ہیں کل شادمان رضا نے بھی آکے یہاں پر نوہا پڑا اور ساتھ ساتھ یہاں پر سفدر نے بھی نوہا پڑا انجمن در بطول بھی نوہا پڑھ کے گئی ہے یعنی مسلسل لوگوں کی آمد یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت امام زمانہ کے نظر کرم سے شیعان اہدر کررار پاکستان متحد اور منظم ہیں اچھا پورے پاکستان پورے پاکستان سے پلات انشاءاللہ اس حدف کو حاصل کریں گے میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو اس کو جذباتی بات اس لیے نہ لیا جائے کہ میری عمر 65 سال سے زائد ہو چکی ہے اور آپ کے علم ہے کہ میں اس طرح کا مزاج رکھتا نہیں ہوں کہ کوئی دعویٰ کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جاؤں تو یہ فیصلہ ہے تمام پس مندگائیں کہ اس کمیٹی کا ورکنگ کمیٹی کا کہ ہم یہاں سے کسی حال میں نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہم اپنے جائز مطالبات کی منظوری حاصل نہیں کر لیتے چاہے اس کے لیے ہمیں یہ تشدد کریں چاہے اس کے لیے یہ ہمیں جیرو میں ڈال دیں چاہے اس کے لیے گولیاں چلا کے ہمیں مار دیں ہم نے ملت پاکستان میں ملت تشیعوں کے علاوہ ملت پاکستان کا بھی وہ خوف دور کر دیا ہے کہ جو یہ نام نیاد ایجنسیس کا ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا ہم نے کھل کے کہہ دیا کہ کون لوگ اغوا کرتے ہیں اور اسی خوف کے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اوروں کو بھی اب زبان ملی ہے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے اور الحمدللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے عرباب افتیار اس بات کو سمجھیں گے کہ انہوں نے جو اب تک کیا ہے انہوں نے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ پاکستان کی ساکھ کو مجروع کیا ہے انہوں نے پاکستان کی ساکھ کے ساتھ ساکھ پاکستانی عوام کو ڈی موریلائز کیا ہے تو جناب حالی ہم ہر قیمت پر ایک بندے کو بھی چھوڑنے پر ہم کمپروائز نہیں کریں گے یہ سن لیجئے مصری صاحب یہ سن لیجئے اگر ایک بندہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں چار دن کی مولت دے دیں آپ درنا ختم کر دیں ہم اسے چار دن بعد چھوڑ دیں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں ماشاءاللہ ہم نے پرم درنا دیا ہوا ہے اور یہ پرم درنا پاکستان کی سردوں سے باہر مظاہروں کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے اس وقت مولتان پندی رحیم یارخان جائکب آباد شکارپور لاہور اور ہر جگہ لوگوں نے اپنے سطح پر احتجاج شروع کر دیا ہے اور ہماری معلومات کے مطابق کہ امریکہ میں اور ان کا پیغام بھی آنے شروع ہوا ہے کہ ڈاکٹر شخاوت حسینز تندروالی صاحب نے ہمارے ساتھ نہ صرفیہ کے مکمل ہیں حمایت کا اعلان کیا بلکہ انہوں نے درنوں سے خطاب شروع کر دیا اس وقت بھی میری لینڈ میں مظاہرہ جاری ہے انشاءاللہ العزیز شیعہ انٹرنیشنل نے اقوام متحدہ کے سامنے مظاہرے کا کل اعلان کر دیا ہے اس وقت نیوزی لینڈ میں بھی مظاہرے کا اعلان ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز کہ دنیا دیکھے گی کہ ہم وہی شیعانِ اہدرِ کردار ہیں کہ جنہوں نے پر عام احتجاج کے ذریعے حق اور سچ کی دوری کو تھامتے ہوئے اللہ پر بروسہ کرتے ہوئے اور اپنے امامِ وقت کی تاہید حاصل کرتے ہوئے جس طرح سے ایوب خان کے دور میں سید محمد دیلوی صاحب کے خیادت میں جدہ گانا دینیات کا حدف حاصل کیا گیا جس طرح سے زیاءاللہق جیسے مردوس، ظالم اور جابیر کے زمانے میں مفتی جعفر حسین صاحب کی تحریک نے شیعانِ اہدرِ کررار کے پیروں تلے رون ڈالا ایوانِ صدر کو اور وہاں سے کامیاب و کامران لوٹے جس طرح سے کوئٹہ میں جنازے رکھ کے شہدانِ پورم مظاہرہ کر کے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی مرکزی حکومت اپنے ہی پولٹیکل گورنمنٹ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دے بلجستان میں ہوا ہے یہ باتیں میں صرف اپنے سننے والوں کے حوصلہ بلند کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ جو میرا انٹرویو عرباب اختیارات سن رہے ہیں یا سنیں گے ان کی بھی یاداش کو تازہ کر رہا ہوں ہم وہی شیعانِ اہدرِ کررار ہیں کہ جب ہم اپنی عزت اور ناموس کی عبادت پر آ جاتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے قربانیوں کی اچنی تاریخوں کے سفاد بردی ہیں کہ اگر غیر جانب دار مبصر خالی اس کو دیکھنے پر آئے گا دنیا کو دکھانے پر آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک طویل بدت چاہیے ہوگا بہت شکر گزار ہیں بہت مشکور ہیں بہت ہی ممنون ہیں جناب صغیر عاوید رزوی صاحب کے آپ نے جو ہے وہ ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا جزا کرنا جی ناظرین ہم سمات فرما رہے تھے شیعہ ایکشن کمیٹی اور شیعہ میسنگ پرسنز کے روح روان جناب صغیر عاوید رزوی صاحب کو اور بہت اچھی بات ہیں انہوں نے کی کہ ایک جمعوت تھا جس کو ان بزرگان نے توڑا اور جو ہے اس دھرنے کا پہلے یہ لوگ علامتی دھرنے سے اس تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اور علامتی دھرنے دی جارے تھے مختلف اور بڑی تکلیف دے جو ہے وہ سیچویشن تھی ناظرین ان افراد کی فیملیز کے ساتھ کبھی پریس کلپ کبھی کہیں جو ہے وہ مختلف جنگاؤں پر مختلف سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ دھرنوں کا آغاز کیا تھا علامتی ہوتے تھے دو دو گھنٹے چارجر گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب عرباب اختیار کے کانوں پر جون نہیں رہنگی اور تمام طرف جو آلہ اہل کارز تھے ان سے جو ہے وہ میٹنگ کل نہیں آثورٹیز سے میٹنگ کل نہیں اس کے بعد خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کو جو ہے وہ عملی شکل دی جائے اور مکمل کامیابی تک جو ہے وہ وہاں سے نہیں اٹھا جائے پھر صدر پاکستان جو کہ اکائی ہیں اور پاکستان کے جو ہے آئین کے مطابق سربراں ہیں صدر پاکستان ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ دھرنہ دیا گیا محمد علی سوسائٹی کراچی بھی اس کا آج پاچوہ دن ہے اور ابھی تک ہمارے گیارہ لوگوں کو ظاہر کیا گیا جس میں سے پاچ کو چھوڑ دیا گیا اور چھے کو جو ہے وہ پولیس سٹیشن بھیج دیا گیا ان کو ظاہر کر دیا گیا ہمارا پہلے دن سے سوال یہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اگر آپ کسی کو لے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے وارنٹ ہونے چاہیے چوبیس بارہ گھنٹوں کے اندر آپ نے چلیں چوبیس گھنٹے کے اندر آپ پیش کر دیں مگر ایک پروپر قانونی طور سے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے کیوں آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہے وہ پانچ پچ سال سے لوگ غیب ہیں چار چار سال سے لوگ غیب ہیں اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہو رہی تو اس کے اوپر ملت جمع ہے اور اس وقت اس تحریک کو ورلڈ وائٹ کر دیا گیا ہے جیسے کہ ابھی زغیر آبی صاحب نے بتایا کہ امریکہ سے نیوزی لینڈ سے کینیڈا سے جو ہے وہ اطلاعات ہیں ان کے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ آسٹریلیا سے بھی اطلاعات ہیں اور مختلف جنگاؤں پر جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے شیاء ہیومن رائٹس کی ایک تنظیم امریکہ میں کل جو ہے وہ دنیا کی ان نگاہیں اس کے اوپر جائیں اور عالمی ادارے اس کو کور بھی کر رہے ہیں کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے کیوں ایک جنگل کا ایک کیا قانون نافذ ہے کیوں عدالتیں کام نہیں کر رہی ان کو کام کرنے کیوں نہیں دیا جارہا کیوں میسنگ کیا جارہا ہے اس کے اوپر ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا ہم جا رہے ہیں ابھی ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں اپنی گفتگو کے لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں لیتے ہیں بریک جی ناظرین مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری تھا بریک سے پہلے کہ شیعہ میسنگ پرسنز کے جو جبری جو گمشدگیاں ہیں جس کو ایک عرصہ دراز سے چھپایا جا رہا تھا اور اس کے اوپر بات ہو رہی تھی مگر اب وہ لاوہ پھٹ چکا ہے اور صرف پاکستان کے سطح پر نہیں بلکہ عالم گیر ہو چکا ہے لائف نمبرز ابھی ہماری سکرین کے پر آویزہ ہو جائیں گے آپ بھی پروگرام کا حصہ کریں گے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جی آپ کی محترم آواز جو ہے وہ آہ تھرو نہیں ہوئی آپ دوبارہ کال کر لیں تو آپ کو ہم شامل کر لیتے ہیں ناظرین ہماری سکرین کے اوپر جو آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ دھرنے کے مناظریں جو کہ آج پانچویں روز میں دھرنہ جو ہے وہ داخل ہو گیا اور ہمارے ساتھ کالر ہیں کالر کو بھی شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ موسیٰ شاہم علیکم آواز آرہی ہے آپ یہ ٹھیک ہے آواز جی جی بالکس ہی ہے خوش آمدید سلام علیکم موسیٰ علیکم سلام ورحمت اللہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ اور میں بھی بند بخص کروں گا انشاءاللہ کہ جنبی میں بھی ایک پروٹیسٹ ہو جائے کونسلیٹ کے سامنے جیسے امریکہ اور کینڈا میں میں نے سنیا کر رہے ہیں تو ہم بھی یہاں انشاءاللہ ان کو تلا دے گئے کوش کرتے ہیں اگر یہاں بھی کوئی آمد بچکا سکے تو صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ جنابی علی اسی قوم کو اسی جذبے کی اور اسی لگن کی جو ہے وہ اس وقت اشد ضرورت ہے کیونکہ صرف ایک انسان اپنے اوپر لے کر اس درد کو اس درد کو اس دکھ کو محسوس کرے کہ جس کے بچوں کو غیب کر دیا گیا جن کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا جن کے اوپر نہ جرم ثابت ہے نہ ان کا مجرم ہونا ثابت ہے جرم تو ثابت ہونا ایک طویل بحث کے بعد قانونی جو ٹرائلز ہوتے ہیں اس کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ جی عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ فلاں 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 جو ہے وہ مجرم ہے مگر پہلی جو ہے شروعات میں اس کو ملزم ٹھہرا جاتا ہے مگر یہاں تو ملزم بھی نہیں ٹھہرا پا رہے کیونکہ وہ خود جانتے ہیں وہ خود جو ہے وہ اس بات پہ گلٹی ہیں اگر وہ گلٹی نہ ہوتے تو وہ ان جو جن لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر لے گئے ہیں لے کر گئے ہیں جبری طور پر ان کو وہ ظاہر کرتے ہیں ان کی ایف آئی آرز کرتے ہیں ان کی قانونی جو پروسیڈنگ ہے وہ کرتے مگر ایسا نہیں کیا گیا اس کی وجوہات یہ آپ دیکھیں ہیں ہماری سکرین پر سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہیں یہ ساری جس کے اندر باقیدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں اور یہ وہ فوٹیج ہیں جو کہ اس وقت آلمگیر ہو چکی ہیں اور بیدو لخوامی نشریاتی اداروں نے بھی اتنی آثنٹک ہیں کہ اس کو صرف پاکستانی نشریاتی اداروں نے اس سے پاکستان سے سوشل میڈیا پر نہیں چلائی گئی ہیں بلکہ یہ بیدو لخوامی جو ہے وہ نشریاتی اداروں نے جو ہے وہ چلائی ہیں اور یہ باقیدہ آثنٹک جو ہے وہ تصاویر ہیں اس کے اندر جو ہم نے جو ہماری سکرین کے پر اس وقت ڈسپلی ہو رہی ہیں اس میں سے جو گرفتاری کے جو مناظر ہیں لوں گے ہمارا شروع سے مطالبہ بحیثیت ملت کے مطالبہ یہی رہا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے آپ کے بخول یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگوں کو چھوڑا گیا جن کو باس کو تھرڈ ڈگری ٹورچر کر کر پھیک دیا گیا اور وہ اپنے گھروں کو آئے اور باس اتنے زخمی تھے اتنے مجروع تھے اتنے ان کو چھوٹے آئی باس کو ذہنی عذیتیں دی گئیں تھیں وہ بات میں جب وہ نورمل ہوئے ان کو پہلے تو لے جاتا ہے فورن فرسٹیٹ پر ہاسپیٹل کے اندر ایڈوٹ کر دی جاتا ہے ان کا علاج ہوتا ہے پھر جب وہ بولنے کے سمجھنے کے بات کرنے کے لائق ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے کیا ڈھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ ایک ملک جواب دے اس کو تو ان کو پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شام جایا جا رہا ہے یہاں سے لوگ شام جا رہے ہیں لڑنے کے لیے ہم اس کی اوپر پھر ہمارے علماء کرام نے اس کی اوپر بات کی اور شہنشن نخبی صاحب نے درنے میں جا کر اس کو دو ٹوک اس کی اوپر بات کی کہ اس میں اگر کوئی جا بھی رہا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے کیونکہ جا وہاں پر دہشتگر جمع ہو رہے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں اور انٹی ٹیررزم کے لیے جو ہے وہ تو سب سے پہلے افواج پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ دو برگیٹ فوج جو ہے وہ وہاں پر بھیجے شام میں تاکہ جو دہشتگردار ہیں ان کا قلق نما کیا جائے کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور نوازی رسول جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ کے حرم کو شدید خطرہ رہا تو اس میں آپ کی فوج کیوں نہیں گئی آپ کی فوج کو جانا چاہیے تھا آپ نے جا کے وہاں کنٹرول سمالنا تھا آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی قوت ہے آپ کے دو برگیٹ فوج محاپت آئینات ہونے دی کہ جی کوئی آئے نہ آئے ہم آئیں گے کیونکہ ہمارا ملک صرف پاکستان نظریہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا دو ملک ہیں دنیا میں جو نظریہ کی بنیاد پر بنیں ایک اسرائیل بنائے گیا نظریہ کی بنیاد پر دوسرا پاکستان بنائے گیا نظریہ کی بنیاد پر اور بہت سارے اسلامی ممالک ہیں مگر پاکستان اس کے اندر اپنی منفرد خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ پاکستان نظریہ کی بنیاد پر معارضِ وجود میں آیا تو پاکستان کی طرف سے دو برگیٹ فوج سب سے پہلے جا کر اس نے جا کر شام میں جو ہے وہ چار سمالنا تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت شام سے کہے کہ جی آپ ہمیں ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں اور ہمیں موقع دیں کہ ہم نواسی رسول جناب زینب کبراہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو جو خطرہ لحق ہے دہشت گردوں سے اس خطرے کو برطرف کرتے ہیں ہم یہاں پر سپر ہوں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا بجائے اس کے کہ اب اگر کوئی لوگ جا بھی رہے ہیں اول تو آپ ثابت کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں آپ کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے ان کی کوئی سٹیمس نہیں ہے کہ وہ مہاگ گئے ہیں کوئی تصابیر نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے مگر اگر جو آپ الیگیشن لگا رہے ہیں اس پر ہمارے علماء کرام نے صاحب صاحب آپ سے کہا کہ اگر کوئی جا بھی رہا ہے تو وہ این اسلام عمل کر رہا ہے وہ نوازی رسول کا حرم بچانے کے لیے جا رہا ہے اور شیعہ عقائد کے حساب سے اور اس کو اسلامی عقائد کہا جائیں تو غلط نہ ہوگا کہ جہاں پر بھی اہل بیعت رسول رسول اللہ کے حرم کو خان کعبہ کو اہل بیعت رسول اللہ کے حرموں کو کہیں سے بھی اگر کوئی آج آئے گی تو ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جہان کی بازی لگا ہے اور اس کو بچائے کیونکہ وہ شاعر اللہ ہیں وہ شاعر اللہ ہیں وہ اسلام کی عظیم جنگہ ہیں اسلام کے آثار ہیں وہ کس طرح سے جب دشمن جمع کر رہا ہے چاروں اتراف سے لوگوں کو اور وہاں پر وہ چاہتا ہے کہ اسلامی آثار کو مٹا دیا جائے تو اس کی مدافعت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے وہاں پر ہندوستان سے ہندو نہیں آئیں گے وہاں سے پارسی نہیں جائیں گے اور جا کے وہ جناب زینب سلام علیہ کے حرم دفاع کریں مسلمانوں نے کرنا ہے مسلمانوں کی سائٹ ہے مسلمانوں کی متبرک ترین جنگہ ہیں تو اس میں یہ الیگیشن لگانا تو اور شرمناک ہے یعنی شرمناک ترین الیگیشن ہے کہ جی ہم نے اس شبے میں لوگوں کو اٹھایا ہے کہ وہ جناب زینب سلام علیہ کے حرم کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں آپ کو تو اس شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ الیگیشن بھی لگاتے ہوئے آپ کی ایمانت جو ہے ایک غیرت ایمانی میں جنبش کیوں نہیں آئی آپ کے ایمان کی حرارت کہاں چلی گئی آپ نے سوچا نہیں کہ آپ کہے کیا رہے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب زینب سلام علیہ کے حرم کی حفاظت کے لیے جائے گا یا اس کا ارادہ کرے گا آپ اسے پکل دیں گے یہ آپ کا دین ہے یہ آپ کا اسلام ہے یہ آپ کی ویلیوز رہ گئیں اس لیے پاکستان جو ہے وہ بنائے گئے تھا پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کو ہم اتنی آسانی کے ساتھ آپ کی گود میں نہیں ڈالنے دیں گے اور ان بین الاخوامی ایجنڈوں کی نظر نہیں ہونے دیں گے چاہے اس کے اندر سعودیہ کتنی ہی انویشمنٹ کر لے کتنی اسرائیل کی بولی بول لے کتنی ہی امریکہ کی وہ بولی بول لے مگر پاش کروڑ چیانے حیدر کرار کسی صورت نہیں کیونکہ یہ پاکستان کا نیشنل ڈیفنس ہے اسی لیے ہم کو ہٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے لوگوں کو گمشدہ کیا جا رہا ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے ان کو پسے زندان کیا جا رہا ہے مگر جب تک ہمارا ایک شخص بھی موجود ہے ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارے بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی اگر حرم کو کوئی نقصان پہنچنے کی نیت سے آگے بڑھے گا تو اس کا دفع جو ہے وہ آئینی اور قانونی تاریخوں کے ساتھ ملت کا فرض ہے کہ وہ اس کا دفع کریں اس کے لیے جو وسائل ہیں پیسے ہیں وہ مہیا کریں کسی بھی صورت سے اپنا رول کچھ نہیں کر سکتے آواز بولند کریں کچھ نہیں کر سکتے ان ایمبیسیز ان جارے قوتوں کی جو ایمبیسیز ہیں پوری دنیا کے اندر جو دہشتگردوں کو جمع کر رہے ہیں ان کے سامنے پلیکارٹ لے کے کھڑے ہو جائیں اور اس پر لکھ کر بتائیں کہ تم دہشتگرد ہو تم ہو دہشتگرد تم ہو اسلام کے دشمن تم ہو اہل بیت رسول کے دشمن تم ہو رسول اللہ کے دشمن ان کو بتائیں جو کوئی کچھ نہیں کر سکتا دور ہے وہ یہ کام تو کر سکتا اور یہ کام پوری ملت پوری دنیا میں اس وقت کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ آسٹریلیا سے کینیڈا سے نیوزی لینڈ سے امریکہ سے یہ احتجاجات شروع ہو گئے ہیں اور اب اس کا دائرہ پورے عالم میں پھیل جائے گا کیونکہ یہ ایک ایسی تشویشناک جو ہے وہ ایک اطلاع لوگوں کے پاس ہے کہ مطلب پانچ پس سال سے لوگ غیب ہیں کسی کے گھر کا اگر کوئی شخص اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ اکیلہ کم آنے والا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پوری لسٹ میں پریزنٹ کروں گا پورے ناموں کے ساتھ اور بتاؤں گا اس میں سے کہ کون کون شخص کس کس کے ذمہ کتنے لوگوں کی کفالت تھی اگر وہ شخص دو سال سے چار سال سے پاس سال سے ڈیساپیئر کر دیا آپ نے تو آپ ذرا بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس کے گھر کا خرچہ کس طرح چلے گا اس کے گھر میں جو بچے ہیں اس کے وہ کس طرح اسکول جائیں گے اس کے جو ہے وہ اگر وہ قرائے پر رہتا تھا تو اس کا قرائے کون دے گا آپ نے تو پورے پورے خانوادے کو اٹھا کے تباہ کر دیا اور جرم آپ بتا رہے ہیں اسلامی آثار کو بچانے کی سزا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آپ کے اسلام پر تو جتنی مرتبہ سلام کرے وہ کم ہے کہ آپ جرم اس کو بتا رہے ہیں کہ جو شخص جا کر دفاع کرے گا اہل بیت اور حرم اہل بیت کا ان نشانیوں کا جو کہ اسلام کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے جہاں پر خدا سے رابطہ جو انسان کا بحل ہو جاتا ہے جہاں سے اس کی روحانی و معنوی انسان کو ایک لگاؤ محسوس ہوتا ہے اس کو جو بچائے گا یا اس کے لئے کوشش کرے گا وہ آپ کی نظر میں مجرم ہے اللہ اکبر انہ لیلہ ہے و انہ علیہ راجعون یہ ہے آپ کا اسلام جو کہ آپ نے مجبور کیا آپ نے مجبور کیا ہم نے اپنے لب سیہ ہوئے تھے ہم نہیں ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم نے کبھی گفتگو نہیں کی اس کے اوپر ہم نے اپنے لبوں کو سی کے رکھا ہوا تھا مگر آپ نے ان لبوں پہ جو ہم نے ٹاکے لگایا تھے آپ نے وہ کھول دیئے یہ لب آپ نے کھولے تو اب آپ کو سننی پڑے گی اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھگنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اپنے ایمان کہ آپ کس درجے پر کھڑے کہاں کھڑے ہیں کس کو ایمان کہتے ہیں آیا ایمان پہ ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی پیسہ آئے گا اور کوئی جار قوت آ کر پاکستان کو ٹیک آور کرے گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے آپ کے جو ہے وہ یہ آپ کی صرف یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے آپ کی ایک خواہش ہو سکتی جس کا ہم احترام بھی نہیں کریں گے آپ کی اس فرسودہ خواہش کا اس کی اس ظالمانہ خواہش کا اس فجور سے بھریوی خواہش کا احترام بھی نہیں کریں گے حالانکہ سیبل سوسائیٹی میں دوسری خواہشات کے احترام کیا جاتا ہے مگر یہ خواہش احترام کے بھی قابل نہیں ہے اس کا کوئی احترام آپ کی اس خواہش کا نہیں کیا جائے گا کیوں کیونکہ ان سائٹس کے تباہ ہو جانے سے اسلام کے آثار تباہ ہوتے ہیں اللہ اکبر جس طرح آل سعود کے آنے کے بعد مکہ اور مدینے کے اندر رسول اللہ سے منصوب ایک ایک نشانی کو توڑا گیا یہ کہہ کر اصلاحات کے نام پر آج محلہ بنی حاشم کہاں ہے جہاں رسول اللہ چلا پھرا کرتے تھے جہاں سے تشریف لے جایا کرتے تھے مسجد جہاں سے آتے تھے وہ گلیاں جس میں وہ مبارک قدم رسالت مات کے جو سردار انبیاء ہیں ان قدموں سے جو آباد گلیاں تھیں جو مہک رہی تھیں وہ کہاں ہیں آپ نے ان کو اس پورے پورے ٹاؤنز ختم کر دیئے وہاں پر آپ نے آلی شان پلازے کھڑے کر دیئے جو جائے پیدائش تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے تھے اس گھر کو آپ نے لیوریری بنا دیا کیا کوئی پوچھے کیا کوئی لیوریری میں بھی پیدا ہوتا ہے کیوں اس کو آپ نے گھر کیوں نہیں رہن دیا یہ کون سی دشمنی ہے میں نہیں بات کر مچا رہا تھا مگر آپ نے یہ لبکشائی آپ نے کی ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم وآلہ وسلم اسی بھائی صرف یہی بات نہیں ہے بسم اللہ اسے آگے تھوڑا سا بڑیں بسم اللہ صرف وہ جو مقدس جگہ تھیں جو رسول پاک کے گھر تھے وہ ایک اکم نہیں کیے بلکہ وہاں پہ تو آپ جو بھت نکالے تھے وہ بھت کھانے دوبارہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ آپ جوہ کھانے بھی دیکھ رہے ہیں وہاں بیچ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں ڈسکو بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت زمانہ اسلام سے پہلے تھا جو کچھ تو دوبارہ بھال ہو رہا ہے ان کے پوتے پوتیاں ان کا خاندان کے آخری جو چفنو چراؤیاں ہیں سارا کچھ وہ لے کے آئیں گے اپنے پچھلی نسل کا جو کچھ ہے ان کے پاس وہ خون جا کہتے ہیں مولا کہنات کا کیا فرمان تھا کہ اصل ہمیشہ اصل کی طرف جاتا ہے تو یہ اصل ہمیشہ اصل کی طرف ہی جائے گا اب اصل جا رہے ہیں نا اصل کی طرف تو اس پہ تو آپ کچھ اگر بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بڑی یہ آپ کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا تھا آگے بھی چلا کے دیکھیں کہ آگے کیا آئے گا آگے آگے کیا ہو رہا اور آگے کیا ہوگا اس کو بھی ذرا دیکھیں ہاں ایک بات اور آپ کے سامنے اس جاتھ سولے پاک کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ خاندان رسالت کے ساتھ ہمیشہ بغض رکھا ہمیشہ ان کے ساتھ دشمنی رہی سولے پاک کے بعد اور وہ یزید تک آپ پہنچے تو دیکھیں وہاں اس کے بعد مہمیہ شروع ہو جاتا ہے تو کیا آج تک آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ وہ رسم دوبارہ وہ یزیدیت کا دور دوبارہ نہیں چلتا وہاں سے ابھی تک کیا تو قصور تھا ان کا جائے عامہ نمر کا کیا کوئی قصور تھا ان بچے کا سترہ سال کے بچے کا صرف یہ ہی تھا نا کہ وہ لبائک یا حسین کہتا تھا حسینیت کا نام لیتا تھا حسینیت کے لیے جیتا تھا حسینیت کے لیے اس نے خون دیا تو یہ ساری چیزیں تو قوم کے دنیا کے سامنے ہیں لیکن افسوس ایک بات کا ہے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جب کسی سے بات کو تو کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں امام حسین اسلام کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن مانتے کیا ہو یہ مانتے ہو کہ جو حسینیت کا نام لے اس کی گردن اڑا دو یہ مانتی ہو کہ چالیس ممالک مل کے یمن کے اوپر بمباری کر رہے ہیں مصوم لوگوں کو مار رہے ہیں حسین نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مصوم لوگوں کو مارو حسین نے تو اپنا سر دے کے کہا تھا کہ کسی طریقے سے ظالم کو ختم کر دیا جائے ظلم ختم کرو میں سر دے کے ظلم ختم کر دوں گا لیکن کیا ہوا آج چالیس ممالک کیا یمن میں کردار ادا کر رہے ہیں اسی جو زیدی اے قومت کے ساتھ ہی مل کے کر رہے ہیں کہ آمدے ہیں انہیں نظر نہیں آرہا کہ وہ مصوم بچے ہیں بے گناہ بچے مارے جا رہے ہیں سکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے سبتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے تو کیا یہ ڈانکھین کے ساتھ نہیں ہیں یہ سارا کچھ ایک ایسا چل رہا ہے سلسلہ اب یہاں تھوڑا چھوڑو ان باتوں کو چھوڑو تو یہاں جزیدیت اپنے پھن پھلائے بیٹھی ہے ڈالر اسمال ہو رہے ہیں ریال اسمال ہو رہے ہیں وہاں تو ڈیشن بھی بنا لی آجزل بھی بنا کے دیکھ لی سب کچھ دیکھ لیا اور وہاں سے ایراک سے اور مصر اور وہاں سے سریعہ سے جو کچھ اشرن کا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ان سال آگے بھی ہوگا کیونکہ حسینیت کا پرچم تو تا قیامت بلند رہے گا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے مطلب کیا تھا کہ قتل حسین علیہ السلام میں مر گئی جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہاں تو جتنی کربلایں کرتے جاؤ گے برپا کرتے جاؤ گے اسلام زندہ ہوتا جائے گا یہ یاد رکھنا ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے کرتے جاؤ کربلایں آباد کرتے جاؤ اسلام زندہ ہوتا جائے گا میں تو بات کرتا ہوں یہ ہمارے اپنے ملک کی مجھے صرف اتنا بتا دو یاد یہ عورتیں یہ بچے یہ معصوم بچے یہ اتنے سالوں سے جس طریقے سے ظلم سہ رہے ہیں اپنے بہن بائیوں ماں باپ کیا کیا جائے کیا ان سے پوچھا جائے یہ کیا ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا باپس کر دو ان ماں کا قصور یہی ہے نا کہ میرا بیٹا باپس کر دو ان ماں بہنوں کا قصور یہ ہے نا کہ میرا بائی باپس کر دو بیویوں کے عورتوں کا قصور یہ ہے نا کہ ہمارے خامت کا باپس کر دو ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں رو رہے ہیں پریشانیاں گھر میں پیدا کر دی ہیں اور جن کو گرہتار کیے پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ انہوں نے چھوڑو وہ کہتے ہیں لاؤ ان کو عدالتوں میں لاؤ ان کا ثابت کرو جرم اگر مجرم ہے تو ان کا سزا دو یار اس سے بڑھ کر اور کیا مانگتے ہو تو فرو وہ تو خدا کہتے ہیں کہ انصاف کرو تو اس کا مطبع ہے ہندیر نگری چوپر راج آج ملک کا جو سب مالک بنا بیٹھا ہے صدر اس کے گھر کے سامنے چار دن سے بیٹھی ماں بینے رو رہی ہیں اس نے کوئی بات نہیں کی ان سے آکے تو یہ ہے اس لئے ان کی حکومتیں یہ ہے ان کے حکومتوں کے طریقے یہ چلائیں گے حکومتیں یہ ہوگی حکومت اس طریقے کی یک طرفہ حکومتیں موس بھی نہیں چلتی حکومت چلتی ہے سب کے ساتھ مل کے حکومت چلائی جاتی ہے سب کو ساتھ ملا کے یہاں تو یہ نظر ہی نہیں آرہا یہاں تو یک طرفہ ٹریفک ہے دیس گردوں کو اسمبلیوں میں لے آو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ڈس گردوں کو شیل دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ڈس گردوں کے ساتھ مل کے مذاکرات پہ جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر آپ کن سے آپ بیٹھ کے کہیں گے یہ آپ کی جد و جہد ہوگی اپنا حق کہتے ہیں نا حق نہ ملے تو اس کو چھیننا پڑتا ہے تو یہ حق اپنا نہیں مل رہا تو اس کو چھیننا پڑے گا یہ حق لینے کے لیے آپ کو طاقت اسمال کرنی پڑے گی آج سلسلہ شروع ہو گیا نا انشاءاللہ پورے پاکستان میں سلسلہ چلے گا اور یہ حق ہے یہ کوئی نجاز نہیں ہے یہ غیر قانونی نہیں ہے یہ اپنا حق مان رہے ہیں اور قانونی مانگ رہے ہیں اور قانون بھی اگر ان کو اجاز نہیں دے گا حق دے گا تو پھر ان کا اپنی طاقت اسمال کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں یہ دو پانچ کروڑ شیعہ پاکستان میں ہیں یہ اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں پھر یہ اپنے طاقت دکھائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی بہت امدہ بات آپ نے کی اور یقینا جو ہے وہ اب چونکہ یہ دور بہت اچھا دور ہے لاکھ گو کے لاکھ پوری دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے ظلم تو ہمیشہ سے ہوتا چلایا وگر اس وقت آواز دب جایا کرتی تھی اس وقت نہیں معلوم ہوتا تھا جو ہجرتیں ہوئی ہیں اور جو ہے وہ خاندان اہلی بیت ڈسپرس ہوا ہے پوری دنیا میں پھیلا ہے اس وقت نہیں معلوم ہوتا تھا مدینے سے عراق سے جب لوگ نکلتے تھے اپنے خانوادے کو چھوڑ کے تو آخری ملاقات کر کے اور الویدہ کر کے نکلتے تھے پھر کبھی واپس نہیں گئے ہیں صورتیں اور شکلیں اور کلچر زبانیں تبدیل ہو گئیں دور دراز نکل آئے کوئی کہیں پہنچ گیا کوئی کہیں پہنچ گیا ملکوں ملکوں کے سفر کی آپ کے سامنے عبداللہ شاہ غازی کا مزار کراچی میں موجود ہے ایسے کتنے بزرگان ہیں ان کے سکے بھائی کا مزار جو کہ امام حسن علیہ السلام کی قریبی اولادوں میں سے ہیں پوتے یا پرپوتے ہیں وہ ان کے بھائی جنابی یہیہ تھٹے کے اندر ہیں اس وقت کس عالم غربت میں یہ لوگ یہاں پر تشریف لائیں ملکوں ملکوں سفر کیا ہے اس وقت یہ ایک نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا یہ کالز نہیں تھی یہ سوشل میڈیا نہیں تھا یہ الیٹرونکس میڈیا نہیں تھا جب ایک انسان نکل جاتا تھا اپنی جان بچانے کی غرص سے اپنے اہل و ایال کو لے کر دور بنویہ بنی عباس کے مظالم سے بچنے کے لئے تو پھر نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ جو ہے وہ بعد میں ملقات ہوگی نہیں اور نہیں ہوتی تھی اسی لئے لوگوں کے رابطے ٹوٹ گئے زبانیں تبدیل ہو گئیں مگر اس امام حسن علیہ السلام کی محبت کو دل سے دشمن نہیں چھین سکا یہ ایک ایسی دولت ہے کیونکہ ایک لازوال دورت ہے زبان تبدیل ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا کلچر تبدیل ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے کہ جب آپ سے ایمان کی دولت چھن جائے اور وہ ایمانی دولت دشمن نہیں چھین سکا اس نے مدینے میں کچھلنا چاہا پوری عرب میں پھیل گئے اس نے انہوں نے عرب میں کوئی چلنا چاہا پوری دنیا میں پھیل گئے پوری دنیا میں حسینیت کو عالم گیر کر دیا تو آج بظاہر یہ دھرنا صدر مملکت پاکستان جناب عارف الوی صاحب کے گھر کے باہر ہو رہا ہے بظاہر مگر اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو اسٹریلیا میں ہیں جو نیوزی لینڈ میں ہیں جو جرمنی میں ہیں جو انگلینڈ میں ہیں یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں کینیڈا میں جہاں جہاں پر بھی اشاق اہلہ بیت موجود ہیں ان تک آواز پہنچ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کا دور اس دور سے کہیں غنیمت ہے بہت اچھا دور ہے کیوں؟ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے دوسرے کونے پر دوسرے بھائی کو اطلاع مل جاتی ہے اور اس کی اوپر پھر ایمانی اس کی جو شرعی ذمہ داری ہیں اس کے اوپر آیت ہو جاتی ہے کہ وہ دامے درمے سخنے اس کے لیے وہاں سے مدد کرے یا احتجاج کرے کچھ بھی کرے وہ اپنے آپ کو محترک کرے سکوت نہیں جمود نہیں جمود نہیں چاہیے جمود کا کوئی گنجائش نہیں ہے جمود نہیں چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں قوم کے اندر ایک پوری طرح سے ایک لہر موجود ہے ایک حرکت موجود ہے ایک میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر دھرنا بظاہر پھر اپنی بات کو دھراؤں گا بظاہر دھرنا ہے ہماری ماں ہماری بہنیں بیالیس ڈگری ٹیمپریچر کے اندر وہاں پر جلتی وی روٹ پر دریوں پر بیٹھی ہوئی ہیں بظاہر ہے یہ مگر اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے پر اسٹریلیا دوسرا کونہ ہے دنیا کا پوری دنیا میں اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم یہاں سے اپنی فتح اور کامرانی کے پرچم کو بلند کر کر یہاں سے اٹھیں گے ہم نے اس چیز کا پہلے بھی کہا اور شروع سے ادائی ٹی وی اس کے اندر پیش پیش ہے الحمدللہ اور جب یہ معاملات بہت کم تھے اس وقت سے شروع ہوئے تھے ہم نے اس کو بھاپ لیا تھا اور اس پہ ہم نے جو ہے وہ آواز اٹھانے شروع کی کہ یہ معاملہ ماروائے عدالت ہے ماروائے آئین ہے کہ آپ کسی کو زبردستی جو ہے وہ شک کی بنا پر گھر سے اٹھا کر لے جائیں اور اس کے بعد اس کو ظاہر ہی نہ کریں اس کو زمین کھا گئی آسمان اب جو یہ چھے لوگ تھانے میں بھیج کے ظاہر کیے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ یہ اتنے مہینوں سے اتنے سالوں سے جو آپ نے اٹھا کر رکھے ہوئے تھے اس کا جنگی فیملی کو نقصان ہوا ہے بعض لوگوں کے والد گزر گئے بعض کی ماں گزر گئیں اس امید میں کہ وہ اپنے بچوں کی صورت دیکھیں گے سوشل میڈیا پر آواز اٹھتی رہی مگر بے حص اور اس ظالم و جابر جو حکمرانے ان کے اوپر ان کی کان پر جون تک نہیں رہیں گی اور جو ہے وہ لوگ انتخال کر گئے اور وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکے اور وہ بچے ان کو نہیں دیکھ سکے یہ ایک لاوہ تھا جو اندر اندر پک رہا تھا اور اب یہ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے اور اب اب رکے گا نہیں اب یہ اپنے پورے منطقی انجام تک جائے گا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ حکومت بالکل اس سے خواب و خیال میں نہ رہے کہ وہ کوئی لولی پاپ دے کر جو ہے وہ وہاں سے لوگوں کو بھیج دیں گے کوئی کوچ اس کی اوپر کوئی بات جو ہے وہ وعدے اور وحید نہیں ہوگی کیونکہ وعدہ اس سے کیا جاتا ہے جو امین ہو وعدہ اس سے کیا جاتا ہے جس کی زبان صادق ہو جو لسان صادق رکھتا ہو وعدہ جھوٹے لوگوں سے نہیں کیا جاتا وعدہ ان سے نہیں کیا جاتا جو یوٹن لینے میں ماہر ہوں وعدے سچے لوگوں سے کیا جاتے ہیں وعدے ان سے کی جاتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں جن کی زبان ایک ہوتی ہے وعدے ایسے لوگوں سے بھی کیا جاتے ہیں صبح کچھ شام کو کچھ آج کل کچھ کچھ کل کچھ ایسے لوگوں سے وعدے نہیں ہوا اب جو ہوگا وہ پورے مطالبات جب پورے ہوں گے اپنے سامنے ہم دیکھیں گے کہ کوٹ میں آپ نے ہیرنگ شروع کر دی سارے لوگوں کو ظاہر کر دیا تب قوم ماں سے اٹھے گی اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو ثابت کریں کہ یہ آئین پاکستان اور قانون کے مطابق مجرم ہیں یہ ثابت کرنا ہوگا آپ کو اگر آپ ثابت نہیں کرتے تو پھر ان لوگوں پر جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے ان کے اوپر ایف آئی آرز ہونی چاہیے اور ان کے اوپر کیس چلانے کی بات ہوگی اس کا بھی اعلان کر چکی قوم کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو جبردستی ڈسپیر کیا تھا وہ اس کا جرمانہ ادا کریں اور ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز ہوں تاکہ ملکوں میں ایک ڈسپلین ہوئے جنگل کا قانون نہیں چلے گا یہ نہیں چلنے دے گی قوم ایک جنگل قانون نہیں چلے گا ایک ڈسپلین ہونا چاہیے پوری ایک قانون کی باقاعدہ ایک اپلیکیشن ہونی چاہیے بارال اس کیوں پر ہماری گفت ہوئے سلسلہ ناظرین جاری و ساری ایک مختصر سی بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے اور اس موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک کا جی ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارا موضوع شیعہ میسنگ پرسنز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور لائف نمبر ہماری سکرین پر آویزہ کر دیا گیا ہے جو بھی ابھی دورنگ دو بریک جو لوگ کالز کر رہے تھے ہمارے ناظرین اب وہ شامل ہو سکتے ہیں ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنا جائے گا بات ہم کر رہے تھے کہ جو آپ ہماری سکرین کے اوپر تصویریں دیکھ رہے ہیں جو اس دھرنے کے جو اعزاز و مقاضد ہیں وہ ہم نے پیان کیے کہ یہ دھرنہ آخر اس کی نوبت کیوں آئی کیوں جو ہے وہ جا کر قوم کی ماں اور پہنے جو ہیں وہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر محمد عارف علی صاحب کی گھر کے باہر محمد علی سوسائیٹی کراچی میں کیوں جا کر وہاں پر بیٹھ گئیں کیوں انہوں نے انصاف کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا کیوں یہ نوبت آئی کیوں کہ ایک جمہوری اور اسلامی اسلامی جمہوری پاکستان ہے جو ایک جمہوری ایک طرز حکومت ہونا چاہیے جو کہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کہہ کر جو ایک منسٹر کے ایک پی ایم کی کرسی کے اوپر براجمان ہے جو ایک ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا انہوں نے تحریک انصاف ان کی جماعت کا نام تحریک انصاف ہے انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ میں ریاست مدینہ بناوں گا جب آئین کے حساب سے اس جمہوری اعتبار سے انصاف نہیں ملے گا تب یہ نوبت آتی ہے کہ قومیں نکل کر اپنا حق مانتی ہے کالر ہمارے ساتھ ہے کالر کو بھی شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ جی بسم اللہ میرے بھائی خوش آمدید مدر و مکرم ناظرین ناظرات اور سامین کو میرا سلام ورحمت اللہ آپ کا ٹاپک ہے بہت افسوسناک بہت افسوسناک درنہ شیعہ مسنگ پرسنس ہاں ہر پاکستان کا باشعور شہری وطن عزیز میں امن اور سلام دیکھ کا خامی ہے اور چاہتا ہے امن ہو مگر ان کے اگر حقوق پامال کیے جائیں تو یقیناً اتجاج ہوگا یہ تو درنہ یا اتجاج ان کا حق ہے میرے خیال میں وطن عزیز میں اہل تشیعہ اپنے نمائندوں کے اتخاب کریں یہ خانہ پرینہ کریں صحیح جو مرکزی جو ان کے نمائندوں کو ان کا انتخاب کریں ان کو متحب کریں اور مل کا ذمہ دار افراد کنون کے مطابق گفتو چنیز یا ڈاللک اتظامیہ سے کریں بس اس کا یہی حال ہے ہم سب مسلمان درنے کے افراد کے ساتھ ہیں اتظامیہ کا فرض اولین ہے کہ ان متاثرہ فراد کے پچیدہ مسئلے کو حل کریں کسیل پھر گورنمنٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کرے ورنہ چھوٹی کرے اللہ حفی جی بہت شکریہ بہت شکریہ نواز بٹ صاحب پیریس سے شامل ہوئے تو ہماری بات بلکل بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو بھی آئین پاکستان کے حساب سے جو کیونکہ آپ نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم لی ہے آپ نے وہ تو اٹھایا ہے آپ نے حلف اٹھایا ہے کہ جو ہے وہ آپ اس آئین کے اوپر عمل کریں گے تو کیا آپ نے یہ جھوٹا قرآن اٹھایا ہے ایک قول ہمارے ساتھ ہے ان کو بھی شامل کرتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ کون میرے بھائی کہاں سے ہے مسئل بھائی میرے نام حسن ہے جی جی ہم لوگ کھل کے کیوں نہیں بولتے میں تو کہوں گا میں معذرت کے ساتھ کہ بھائی جب فوج انوالو ہے تو کہیں ہم سے کہ تم چھوڑو ہم سے جو ہے مجھے یہی کہنا ہے باقی تو کسی کے کان سے جونی رہنگری کسی کے کان پر اس دن سے دھرنا ہو رہا ہے اس نے بڑا بڑا علماء آ رہے ہیں اور کوئی میڈیا والا وہاں کا نہیں بولا میں آپ کی تاریف کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام میں ہمیشہ آواز اٹھائی جاتی ہے جب یہ اگر ایجنسی کر رہی ہے تو ان کو بھی ڈرنا چاہیے گا خدا کا عذاب ہوگا بس یہی کہنا تھا بھائی بہت شکریہ خدا فیش جزاکاللہ تھوڑا سا اس پہ میں اپنے بھائی کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا بڑی معذرت کے ساتھ جیسے آپ نے ڈائریک کہا کہ فوج نہیں فوج ایسے نہیں ہوتا فوج ہمارا مقدس ادارہ ہے ہماری سرحدوں کی امین ہے ہماری حفاظت کرتی ہے فوج نے ہزار اہا جوان قربان کیے اور پاکستان میں آمن و سلامتی کے لیے کابشیں ان کی قابل تحسین ہیں بعض ادارے ہوتے ہیں مطلب ایک پوری ایک چین ہوتی ہے ادارے ہوتے ہیں ان اداروں کے پاس خفیہ اطلاعات ہوتی ہیں وہ چھاپے مارتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں تو ہم ان سے ان کے رویے کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم اپنی کوئی یہ نہ سمجھے کوئی اس کی اوپر وہ نہ لے ہم سے کہ جی ہم افواج کے خلاف بات کر رہے ہیں فوج کے اندر ہماری بہت بڑی تعداد ہے ہم فوج یہ ہماری فوج ہے یہ ہماری اپنی فوج ہے اور ہم اس کے شانہ بشانہ تھے ہیں اور رہیں گے کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جب کی آواز ترونی ہو رہی محترم آپ دوبارہ کال کرنے تو میں آپ کو پروگرام میں شامل کروں اب ہم چلتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ پر یہ سب کچھ تو ہوا اب یہ جمری جو گمشدگیاں ہیں یا یہ تمام چیزیں ہیں کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی بسم اللہ فرمائی جائے یہ مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے اس حکومت کو میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اس حکومت کو آئے آٹھ مینے ہوئے ہیں جو سولہ میں ہوئے یا اس سے پہلے جو پانچ سال پہلے جو جنہوں نے سارا کچھ لے گئے ہیں آٹھ نو مہینے احمد بھائی ہو گئے احمد بھائی آٹھ نو مہینے ہو گئے آٹھ گھنٹے نہیں ہے سنے 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 ہوتا کہ کون سا سمان کہاں پہ کون سے دراز میں رکھنا ہے کہاں پہ یہ جو سیٹ اپ کچھ کرنا ہے تو ابھی تو ان کو یہ سیدھا نہیں ہونے دیتے کرزہ چھے چھے عرب روپیہ روز کا ڈیلی کا ان کو کس سے واپس کرنا پڑ رہی ہیں جتنا لوٹ کے لے گئے ہیں جتنا کرز چھلا گئے ہیں وہ کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک کبھی ہیران کے ساتھ پنگے بازی کروا دیتے ہیں یہ لوگ جو پرانے جس میک میں لگے ہوئے نا وہ کبھی زمانتیں دے دیتے ہیں کبھی کسی کو بگا دیتے ہیں علنکہ یہ جو نواز شریف کا بھائی ہے اس کی زمانت دی تھی تو پتہ نہیں وہ چھوڑی چلے گا اور ادھر جا گیا لازش روک را جیہا ابھی وہاں سے میڈیکل کا بیج رہا ہے کہ میری چیک اپ ہو رہے ہیں اب جیسے جو پکڑنے کا ٹائم آیا ہے جب چھوڑ برامد مال بھی برامد ہو گیا چھوڑ 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 سب ہو گئی ہے تو مسنگ پرسن کے طرف تو انہوں نے جو پہلے کر کے گئے ہیں ان سے تو نہیں آپ مانگیں گے بھی آپ کا ہمارا بندہ مسنگ کی ہے اب جو بادر بچا چار چاسوں کو کاتل بیٹھا ہوا ہے زہر بلوچ جو ہے وہ پکڑ کے جو جیل میں بٹھا ہے جنہوں نے مسنگ پرسن کی ہیں جنہوں نے بندے پکڑ کے قدر ہی کر دی ہیں وہ مسنگ یا یہ شہید ہو گئے ہیں یہ تو ان کو پتہ جنہوں نے کی ہیں میں کرتا ہوں اس بات یہ ہونے چاہیے لیکن یہ باہمانداری کریں گے تو یہ اپنی انہوں نے کہا کہ ہم کون کون سے طرف کون سے دروازہ ہر دروازہ کھلا ہویا ہے چور دروازے میں سارے داخل ہو کے بے ایمان بیٹھے ہوئے سیٹوں پر وہی کام چل رہے ہیں مولانا فضلماہ نے کہا نہیں بیس نکات کی جو دخصت کی ہوئے ہیں فوج نے پر سو بیان دیا ہے تو پی ٹی ایم کو پی ٹی ایم کو کر رہے ہیں سپورٹ فضلماہ نے اس دخصت پر کیے ہوئے ہیں جو بیس نکات تھے فوج نے چار پورے کی ہیں سولہ ان دونوں گمتے نے نہیں ہونے دیئے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی کاروبار ستر صاحب سے جو ہے بہت شکریہ آپ نے فرمایا کہ آٹھ نو مہینے ہوئے ہیں اور کام چلین دیا جارہا مولانا بن مومین کے فرمانے جس کا قاتل نامعلوم ہے اس کا قاتل حاکم وقت ہے آپ حکومت کی کرسی پر آٹھ گھنٹے نہیں ہوئے ہیں آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں آٹھ نو مہینے جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک وقت رکھتے ہیں آٹھ نو مہینے کی ایک حیثیت ہے اصلاحات کیا کیا آپ نے آپ نے کہا کہ جی اب آپ نے یہ بات چھیڑی دی ہے تو میں تھوڑے سے اس پر بھی بات کر لوں کہ جی اور جو بھی آپ کے ہم خیال لوگ ہیں تھوڑا ان سے بھی اس کے اوپر بات ہو جائے کہ جی ریاست مدینہ ریاست مدینہ بنائیں گے صاحب ہماری پارٹی کا نام انہوں نے کہا جی تحریک انصاف ہے کرپشن ختم کریں گے اور اس کو ریاست کو ریاست مدینہ بنائیں گے اچھا اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے ریاست مدینہ کون سی آیا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والی ریاست مدینہ جہاں پر لوگوں کو ان کی دہلیس پر انصاف مل جاتا تھا یا رسول اللہ کے بعد اس کے اندر واقع حرہ بھی ہے اس کے اندر خانہ کعبہ پر حملہ بھی ہے اس کے اندر یزیدی فوجوں کے گھوڑوں سے جو ہے وہاں پر پامالی بھی ہے وہاں پر ایک بڑی تعداد کا قتل ہونا بھی ہے وہاں پر کون سی ریاست آپ بنائیں گے ہمیں تو لگ یہ رائے کہ آپ نے جو ریاست مدینہ بنانے کی بات کی وہ رسالت ماب سے اس ریاست کا تعلق نہیں ہوتا رسالت ماب کے بعد والی ریاست کے حالات ہیں جو آپ نے پاکستان میں پیدا کر دیئے اگر آپ نے ریاست مدینہ وہ ریاست جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور گئتی جس میں ہر انسان کو خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان غیر مسلم ہو اس کو انصاف ملتا تھا مولا عمی المومنین نے فرمایا کہ اگر کوئی پازیب بھی کسی یہودی عورت کے پیر سے اتار لیتا ہے تو مطلب اس کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور علی اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی چوٹی کے مو سے گندم کے چھلکے کو بھی چھین لیں مطلب اتنی سی بھی کوئی جو ہے وہ اس ہم اس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں پاکستان جو بنا پاکستان کا جو خواب دیکھا گیا جو پاکستان کو بننے میں دس لاکھ لوگوں کی جانے گئیں جو پوری پوری ٹرینے کارٹ دی گئیں وہ اس لیے نہیں آئے تھے پاکستان بنا کے کہ وہاں پر آپ جو ہے وہ کسی بھی بدماش ریاست سے جا کر آپ سعودیہ سے پیسے لے لیں اور ان سے پوچھیں گے جی بتائیں اس کے عوض کیا کرنا ہوگا کس ملت کو ستانا ہوگا آپ ہمیں پیسے دے دے جو آپ کہیں ہم نے کرائے پر چڑھانے کے لیے پاکستان کو نہیں بنایا کہ آپ اس کو بھاڑے پر چلا دے آپ اس کو رینٹل جو ہے وہ اسٹیٹ کر دیں کہ جو پیسے دے وہ اپنے لیے استعمال کرے نہیں اس لیے پاکستان نہیں بناتا یہ تو جنرل محمد زیاؤلق صاحب کا توفہ ہے یہ تو زیاؤلق صاحب نے جو جو تحریک شروع کی تھی جس کے بعد ہیروین کلچر پاکستان میں آیا جس کے بعد کلاشن کوف کلچر پاکستان میں آیا جس کے بعد جو ہے وہ بم دھما کے آئے جس کے بعد منافرت آئی جس کے بعد بات جو ہے وہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا پوچھا جاتا ہے فارموں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا فرقہ کیا ہے آپ کون ہیں یہ نہیں تھا پہلے پہلے سب شیر و شکر ہو کر رہتے تھے اگر محرم کی ایام ہیں تو برادرانہ علیہ السندت کی بات زیادہ آج بھی وہ رسمیں موجود ہیں کہ وہ ان کی طرف سے سبیلیں ہوتی ہیں ان کے جلوسوں کے راستوں میں صفائیاں کرتے ہیں باقاعدہ احترام کرتے ہیں جب اہل سندت کے جلوس ہوتے ہیں تو شیعہ آبادی میں میں نے خود دیکھا ہے ہمارے جو ہے وہ ریزویہ سوسائیٹی میں امام بھارگاہ کے دروازے پوری رات کھل دیا تھے کیوں کیونکہ آج جو ہے وہ اہل سندت الجماعت کا بڑا جلسہ ہے تو لوگوں کے سہولت کے لیے کہ وہ نمازیں پڑھیں اور ان کے آرام کے لیے پوری مسجد رات بر کھلی رہے گی وہ رات میں بند نہیں ہوگی جو کہ سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے بارہ ایک وجہ کے بعد ایک زمانے میں بند کر دی جاتی تھی اس کو ٹرنٹی فور سائیون کر دیا جاتا تھا کہ جب تک برادرانہ علیہ السندت کا یہ اجتماع ہو رہا ہے امام بھارگاہ کھلا رہے گا تاکہ ان کو ہر طرح کی سہولت کیونکہ یہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ مسجد ہے اس پہ صاحب صاحب قرآن کی آیت جلی حروف میں لکھی کہ یہ جو ہے یہ اس میں کسی اور کی عبادت نہ کرنا یہ خدا کا گھر ہے تو اس میں فرقے کہاں سے آگئے کیا ہو گیا کوئی ہاتھ کھول کے پڑے ہاتھ باندھ کے پڑے نماز اپنے رب کی پڑھ رہا ہے سجدہ اپنے رب کر رہا ہے یہ پاکستان کہاں چلا گیا یہ پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان اس وقت یہ موجودہ پاکستان ہے اور جس انداز پر چلایا جا رہا ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے جہاں پر لوگ شیر و شکر رہ رہے تھے آج کے پاکستان میں منافرت ہے آج کے پاکستان کے اندر منافقت پھیلائے جا رہی ہے آج کے پاکستان میں بھائی کا گلہ بھائی سے کٹوائے جا رہا ہے اس کی وجہ صفح ایک ہے جو کہ میں بالکل صاف صاف کہہ دوں کیونکہ تکلیف اس کے اوپر مغبوضہ حجاز کی حکمرانوں کو یہ ہے کہ وہ شام میں زلیل اور رسوہ ہوئے ہیں ان کی اربوں ڈالر کی انویسمنٹ وہاں ٹوب گئی ان کی الیٹ کلاس بنائے ہوئے دہشتگرد وہاں پر خاک اور خون میں نہا گئے ان کو صرف اور صرف اس کا صدمہ ہے جس کا وہ بدلہ مختلف حوالوں سے جہاں پر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کا کام چل جائے گا کسی کوئی ریاست کی معاشی پوزیشن کمزور ہے اس کی معیشت مستحقم نہیں ہے ہم وہاں پر جا کے ٹرلین سوپ ڈالر ڈال دیتے ہیں اور وہاں پر اپنا ایجنڈے کا کام شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ پوری دنیا پر دائش کے پرچم کو لہرہ دیں گے وہ خواب ان کا جو ہے وہ چکنچور ہو گیا وہاں پر وہ پوری دنیا میں لہرہ آتے وہ وہاں پر شام میں ہی ان کے پیر اکھڑ گئے جہاں پر انہوں نے بھیجا تھا وہاں سے ہی جو ہے وہ صفایہ ہو گیا اب ان کو جو ہے وہ کہیں پر بھی زمین پر جو ہے وہ ان کا محفوظ تھکانہ جو ہے وہ پناہ گاہ ان کو نہیں مل لئی کہ وہ سر چھپا سکیں حالانکہ خواب دیکھا تھا انہوں نے تمام ریاست ہائی اسلامی کے اندر کہ اس کو دائش کے پرچم تھلے لے آئیں اور ایک ہی اس کے اوپر اسلام کا جو کہ ایک الگ اپنے طور سے ایک سو کالڈ ورجن بنایا ہے جسے وہ اسلام کی نام دے رہے ہیں وہ اس کو وہاں پھیلا دیا ہے وہ خواب چکنا چور ہو گیا معیشت مستحکم نہیں تھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ خزانہ خالی طرح نئی حکومت نے کہا کہ جی ہم کیا کریں ہم نے تو ایک ایسے وقت میں پاکستان کو جو ہے وہ لیا ہے کہ خزانہ خالی ہے لوگ لوٹ کے بھاگ چکے ہیں دونوں حکومتوں کے اوپر جو گزشتہ گزرین تھی اس کے اوپر انزام لگایا انہوں نے یہ بہت آسان کام تھا کہ بھئی وہ تو سب لے کے بھاگ گئے اب ہم کیا کریں ہمیں تو جو پیسے دے گا یہ خودمختاری نہیں ہے یہ پاکستان چلانے کا طریقہ یہ دھنکہ نہیں ہے جو ملک ہیں وہ وسائل پیدا کرتے ہیں وہ کامکریٹ بنیادوں کے اوپر منصوبے جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ ٹھیک اب کچھ نہیں ہے تو کرائے پر ملک کو کرائے پر چلا دیتے ہیں بھاڑے پر لگا دیتے ہیں یہ یہ رینٹل اسٹیٹ ہے یہ آپ پیسے دیں ہم آپ کے لئے کام کرتے ہیں آپ کو بہرین میں کتنے لوگ چاہیے ہیں ہم بھیج دیں گے وہاں جاگے معصوم لوگوں ماریں آپ کو کتنے لوگ چاہیے ہیں شام بھیج دیتے ہیں نہیں یہ تریخہ کار درست نہیں ہے اس کے خلاف یہ دھرنا ہو رہا ہے یہ جو احتجاج ملت تشیعہ کا ہے یہ اس کے خلاف ہے کہ ہم پاکستان کو کرائے پر نہیں چلنے دیں گے کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ مجھے دوبارہ اس لئے آنا پڑا معذر کے ساتھ کہ ایک پوائنٹ تھا میرا کہ ہلکا فلکتا سوال ہے سب ناظرین سے اور کالر سے ہمارے پیارے کالر جو ہیں ٹاپک کے مطابق بات چیت ہونی چاہیے یہ دوزر کی بات کا فیدہ کوئی نہیں ہوتا میرا ایک ہی سوال ہے سیاست سے بلاتر ہو کر جو بھی بات کرتا ہے پارٹی سے بلاتر ہو کر بات کرے صرف مسئنگ پرسن کی بات کرے کہ مسئلہ کیسے حال ہوگا کس کی ذمہ داری ہے کہ آج یعنی کہ ایک سال ہونے کو قریب ہے اور مسئنگ پرسن کا مسئلہ وہی کا وہی ہے اختیارات کس کے پاس ہیں میرے پاس ہیں آپ کے پاس ہیں یا حکومت کے پاس ہیں تو اس کا حال کون کرے گا یہ میرا سوال ہے سلام علیکم سلام بہت شکریہ بہت اچھی بات آپ نے کی اور یقینا جمہوری اخدار میں اور جو ہے وہ اسی طرح سے بات ہونی چاہیے مگر دنیا جانتی ہے ہم اپنی بات کو مربوط کریں گے جہاں پر ہم نے بات چھوڑی دی اور آپ کے اس سوال کو بھی شامل کریں گے اور آپ کی اس رائے کو بھی اس میں شامل کریں گے اس کی گفتگو بیش میں لائیں گے تو مسئلہ سارا یہ تھا انہوں نے اس کو موقع غنیمت جانا کہ یہ پاکستان کی مستحقم جو ہے وہ پوزیشن معاشی جو ہے وہ مستحقم نہیں ہے کمزور ہے ہم یہاں پر پیسے آسانی کے ساتھ دے دیتے ہیں حالانکہ ریاست کو منصوبے بنانے چاہیے تھے آپ کو جو ہے وہ ایک روزگار کے مواقع کھولنے چاہیے تھے آپ کو جو ہے کانکریٹ بیسس کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا مگر یہ تاریخہ کار غلط اپنایا گیا ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر اعتجاج کیا اور سب سے پہلے اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ یہ تاریخہ کار درست نہیں ہے آپ جن لوگوں کو لا رہے ہیں اور جن کی انویسمنٹ پاکستان میں لا رہے ہیں یہ خون آشام بھیڑیے ہیں ان کے ہاتھوں میں اور ان کے کپڑوں پر آج تک آج بھی جو ہے وہ شیخ نمر کا خون لگا ہوا ہے ان کے اوپر جب انہوں نے یہ سلطانہ ٹیک آور کی تھی انہوں نے دس لاکھ جو ہے وہ مسلمانوں کا خون کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں آپ ان سے پیسے لے رہے ہیں یہ خون آشام بھیڑیے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر دہشتگرد گروہوں کی ماں ہیں ان کی بطن سے ان کی بطن سے آئیسیس نے جنم لیا ان کے بطن سے طالبان نے جنم لیا ان کے بطن سے احرار شام نے جنم لیا آدمی نے جنم لیا اور جتنے دہشتگرد گروہ ہیں انگنت اس کی اگر لسٹ بیانت کرنی شکر دی تو بہت لمبی فیرست ہے جتنے بھی جو ہے وہ دہشتگرد گروہ ہیں وہ اسی ماں کی کوک سے جنم لیے ہوئے ہیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو میں بھی یہاں بیٹھاؤں آپ ایسوں کو لے کر آ رہے ہیں ان سے آپ پیسے لے رہے ہیں وہ شرفہ تو ہیں نہیں وہ شریف تو ہیں نہیں آپ کو پیسے دیں گے اور اس کے بعد وہ آپ سے مطالبات میں رکھیں گے انہوں نے مطالبات سامنے رکھے کہ یہ ہے ہماری ناک رگڑی گئی ہے شام کے اندر ہمارے منصوب خات میں ملا دیا گئے ہیں تو جی آپ نے ہمارا یہ کام کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ ملت تشیعہ کو یہاں تنگ کرنا ہے اور ہر اس آواز کو جو کہ ہماری مشن کے آڑے آتی ہے اس کو خاموش کر دینا ہے آپ دیکھیں سمیل حق صاحب کا قتل ہو گیا مولانا سمیل حق آپ کے خضروں کتنی بڑی شخصیت کتنی بڑی شخصیت کے اغوان جو پورا جہاد تھا اس کے وہ سمجھنے سرپرستوں میں مطلب اتنی بڑی شخصیت ایک احتجاج نہیں ہوا اس کے بلے ایک خاموشی سی چھا گئی آرام سے جو ہے وہ کام کر دیا گیا کیوں کیونکہ وہ جایا کرتے تھے تہران وہاں پر جو بین المسلمین کانفرنس ہے جس میں پوری امہ اکھٹا ہوتی ہے اس میں آتے تھے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہرحال ایک سوف کارنر ضرور رکھتے تھے چاہے وہ تالوان کے کتنے بڑے حامیوں کچھ بھی ہے مگر وہ ان کا ایک کردار یہ بھی تھا کہ وہ جا کر اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرتے تھے ان کو مار دیا گیا ہر اس آواز کو خاموش کیا جائے پاکستان میں اس ایجنڈے کے اوپر کام شروع ہوا اب یہ بالکل بات کو واضح کر دینا چاہیے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دینا چاہیے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جبری گمشدگیاں کیوں یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں دس گروپ صرف میں کراچی کی بات کر رہا ہوں ابھی پورے پاکستان میں لگ ہے ڈی آئی اے خان کا مختل الگ ہے کوئٹہ کا مختل الگ ہے میں ابھی صرف اور صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ دس گروپ کراچی کے اندر دس مختلف جگہوں سے آپریٹ کر رہے تھے جن کے ریکی کرنے والے کہاں گئے زمین کھا گئی ان کو آسمان کھا گیا وہ دس گروپ میں کتنے ٹارگٹ کلرز کام کر رہے تھے جنہوں نے بڑی بڑی شخصیات کو ساڑھے چار ہزار جمانوں گا ہمارے مارے اس میں بڑی ہماری شخصیات پروفیسر تخی جیسے اس کے اندر پروفیسر سپت جعفر جیسے اور بے شمار ڈاکٹرز ہمارے انجینئرز ہمارے لوائرز ہمارے دانشور ہمارے نقاط ہمارے عدیب ہمارے شائر اس کے اندر بہت ساری شخصیات ہماری اور ہمارے جوان ہمارا ٹیلنٹ وہ مگر چونکہ یہ نسل کاؤسر ختم نہیں ہے وہ پیچھے سے ایک سیلاب آ رہا ہے کیونکہ اگر ہم ختم ہونے والے ہوتے تو کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے ہیں ختم تو ہوں گے نہیں ایک پیچھے سے سیلاب آ رہا ہے وہ اس جنگہ کو پر بھی کرے گا اور اوبر فلو بھی کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بہرحال جو جرم ہے وہ جرم کو بیان کیا جائے گا اور مجرم کا گریبان پکڑا جائے گا اور اس کو نشاندی کیا ہے وہ دس جو گروپ تھے وہ کہاں چلے گئے اس کا سویچ ایک دم آف ہو گیا ایک دم جیسی آپریشن شروع ہوا سویچ آف ہو گیا نہیں بتایا گیا میڈیا کے اوپر آ کر اور پاکستانی میڈیا ان کو تو ان کے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جہاں پر مارننگ شوز فہاشا سے تو شروع ہوتے ہیں جہاں پر ناشنے اور گانے والیوں کا تو ذکر ہوتا ہے ان کی برسیاں پورے پورے دن منائی جاتی ہیں جہاں پر پورے پورے دن ان کی سالگرائیں تو منائی جاتی ہیں مگر ملت کی اور پاکستان کی اور اصل پاکستان کے فرزندوں کے جو مسائل ہیں اس سے پاکستان کی میڈیا کے سکرین خاموش ہے وہاں پر یتیمی چھائی بھی ہے وہاں سوک کا عالم ہے اس کی کوئی خبر نہیں جنگ لڑ رہے ہیں ان کے چہرے اس میڈیا پر نہیں آئے اور ہوں گے بھی کیوں کیوں کہ وہ جو اس کے جو زیادہ تر لوگ ہیں جو اس کے اوپر آہ آتھولٹیز ہیں ان کے مو ریالوں سے بھرے میں ہیں ان کے مو ڈالروں سے بھرے میں ہیں اور وہ اگر الٹی بھی آئے گی تو ریال باہر آئیں گے اور ڈالر باہر آئیں گے ان کو اس طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کے شکموں کو ڈالروں سے اور ریالوں سے بھر دیا گیا ہے تو وہاں سے حق کی اور سچ کی بات بلند ہونا بائید ہے بائید از امکان ہے کہ وہ سوالی نک پیدا ہوتا کہ وہاں سے وہ آواز سے نکلے اور اگر کہیں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے کہیں پر کوئی صحیح لوگ بیٹھے ہیں تو اس کو فوراں دبا دی جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اوپر سے فون آ جاتے ہیں کہ خبردار یہ خبر کیوں چلی اور یہ خبر کس نے کہا تھا اور اس کو بڑا کنٹرول کر کے وہ رکھا جاتا ہے مگر جو ہے وہ ریاست کے خلاف جتنی باتیں ہوں میڈیا پہ آساد نہ ہوں گی بلا وجہ قوم کا ملت کا ٹائم ضائع کرنا ہو اس میڈیا پہ ہوں گی ماں سے نہیں ہوگی تو حق کی اور سچ کی بات نہیں ہوگی مگر چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے ہمارے بھی پوری دنیا بھر میں ملت کے جو ہے وہ درجن و ٹی وی ہیں ماشاءاللہ مختلف زبانوں کے اندر اور جو ہے وہ صرف ادائی ٹی وی ایک سو ستر ممالک میں جا رہا ہے اس کے علاوہ درجن و ٹی وی ہیں اور یہ کام صبح و شام ٢ونٹی فور سائیون کی بنیاد پر مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ تم دیکھو کہ تمہارے پاس کتنے وسائل ہیں تم دیکھو کہ تمہاری قوت کتنی ہے تم دیکھو تمہارے پر ٹیلنٹ کتنا ہے تمہارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو پرویدگار نے تمہیں نہ دی ہو مگر تم محکوم ہو تم جو ہے وہ امریکیوں کے جوتے چاٹ رہے ہو تم ان کی غلامی میں دے دیے گئے ہو تمہارے اوپر جو تم نے حاکم تمہارے اوپر مسلط ہیں یا مسلط کیے گئے ہیں یا تم نے ان کو لائے ہو وہ تمہارے حاکم نہیں ہے وہ کسی اور کے غلام ہے یہ اس بات میں ہمارے تمام جو ادارے ہیں وہ دن راٹ ٢ونٹی فور سائیون کام کر رہے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں بیداری کا مشن تحریک بیداری کی تحریک اسی کو کہتے ہیں تو یہ جو ابھی دھرنا ہے ماشاءاللہ پانچ میں دن میں اور کامیابی ہے قوم کو ہم بتاتے چلیں کہ پانچ لوگوں کو رہا کیا گیا اور چھے لوگوں کو صغیر آبی صاحب نے بتایا جو کہ اس کے روح رما ہیں بزرگ ہیں ہمارے آپ لوگوں آپ لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ ان کی سہتیابی کے لیے آپ دعا بھی کریں کیونکہ شدید علیل بھی ہیں اور اس علالت کے ساتھ جو ہے وہ قوم کے ساتھ بیٹھے میں ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ چھے لوگوں کو اٹھانے میں شفٹ کر دیا گیا اگر وہ نامعلوم تھے نا وہ وہ میسنگ تھے تو آپ نے ظاہر کیا نا کہ آج تو اٹھائی نہیں گئے ہم اس کے خلاف ہیں چاہے وہ کوئی ہو کسی قوم کے ہوں کسی ملت کے ہوں ہم سے کہا جاتے ہیں جی بیلنس کرنا جو آپ کے بھی اٹھانے تو ادھر سپیہ سابقی بھی اٹھانے ہم کہتے ہیں ان کو بھی اٹھائیں تو قانون کے تحت اٹھائیں مسنگ کرنا یہ ریت ختم کر دیں آپ کسی کا ہو ہمارا مخالف ہو ہمارا ہو کوئی ہو آپ اٹھائیں پاکستانی شہری ہے پاکستان کے اندر قانون ہے عمل قانونداری قانون کی عملداری حاکم ہونی چاہیے پاکستان بھی حکومت قانون کی ہونی چاہیے شخصیات کی حکومت نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے اوپر حکومت قانون کی ہونی چاہیے سب کے ساتھ عدل اور سب کے ساتھ انصاف سے آپ پیش آئیں جو مجرم ہیں جو جنہوں نے جن کیا ان کو سزا ہو ان کے لیے کوئی نہیں بولے گا مگر یہ ریت غلط ہے یہ یہ طریقہ کار غلط ہے یہ روش غلط ہے یہ طریقہ کار ہی درست نہیں ہے یہ استنہ پاکستان کا پوری دنیا میں برا امیج جاتا ہے آپ کی انویسمنٹ ایک تو آنیری جو ہے وہ بھی نکل جائے گی کیونکہ کوئی بھی کہیں پر بھی کروڑوں اربو روپے کو انویس نہیں کرتا جہاں پر قانون عمل قانون کی عملداری نہ ہو کیونکہ وہ ڈرتا ہے کل اس کے ساتھ کچھ ہوا تو جو ہے وہ جو اس سے زیادہ پاورفل ہوگا وہ وہ اس کو جو ہے وہ ظلم کی بھیٹ چڑا دے گا تو آپ کو اگر ٹرست خائم کرنا ہے آپ کو اگر ہاں وہ اور بات ہے کہ آپ نے اسی طرح ابو منشار جیسے لوگوں سے محمد بن سلمان جن کو ابو منشار کے نام سے عرب لکھاری یاد کرتے ہیں آری والے جنہوں نے آری سے جمال خاشجگی کو کٹوا ڈالا تھا اگر آپ نے ان سے بھیقی مانگنی ہے کشکول لے کے کھڑے رہنا ہے اور کبھی آزاد ریاست نہیں بننا خود مختار نہیں بننا اپنے پہنوں پر نہیں کھڑے ہونا معاشرے میں عزت دار قوموں کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کے نہیں کھڑا ہونا اور اسی طرح بھیق مانگنی ہے کشکول لے کے گھومنا ہے تو پھر آپ کا یہ رویہ بھی ٹھیک ہے آپ کو مبارک ہو مگر قوم اس کو بہتجاج بھی کرے گی اور آپ کو اتنی آسانی سے یہ سب کام کرنے نہیں دیں گے اور یہ ہم نے بتا دیا آج پاس دن کے جو ہے وہ قوم کی مثالی جدو جہت میں جس میں تمام پارٹیاں شامل ہیں تمام ماتمی انجمنیں تمام ماتمی عزت دار شامل ہیں صغیر عبد رزوی صاحب نے کچھ کے نام لیے مگر پوری تنظیم ازا اس کے اندر شامل ہے تمام انجمنیں آئیں ہیں بڑے بڑے ماتمی دستیں ماشاءاللہ آئے ہیں تمام تنظیموں کے ہمارے جو لیڈر سے مقامی جو لیڈر سے وہ بھی شامل ہوئے ہیں جو دور تھے ان کے پیغامات بھی سنائے گئے ہیں تمام ملت ایک پیچیو پر ایک جنگہ پر مشتمع ہے اور انشاءاللہ امام زمانہ روحی و ارواحن الفدا کی نام کی برکت سے انشاءاللہ ان کے وجود مبارک کی برکت سے اپنے مطالبات پورے کروا کری ہم یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ ہمارے ابھی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ناظرین ختم ہو گیا اور دعا کریں گے کہ پرودگار اس صحیح کو اس چھوٹی سی نحیف سی کمزور سی آواز کو جو ہے اس کو بارگاہ محمد و آل محمد میں مقام عطا کر اور اس صحیح اور کوشش کو جاری و ساری رکھیں گے اور ہدایت کے سکرین سے ہدایت کے سلسلے کو جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا ہم سے آپ کی مولاقات اب کل دوبارہ ساڑھے پانچ بجے یوکے ٹائم سے ہوگی اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رحمت اللہ و برکاتہ